کیونکہ ہماری خواتین بڑی مہمان نواز ہیں اور وہ اس وقت بڑی خوش ہوتی ہیں جب انہیں کوئی اچانک خبر دے کے آپ کے گھر میں دس پندرہ مہمان آ رہے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ تھوڑی سی پینک بھی ہو جاتی ہیں کہ اب زیادہ سے زیادہ ڈیشز بنانی ہے اور ایک چولے پر ٹائم بہت زیادہ لگتا ہے تو کیوں نہ ایسا چولہ تیار کیا جائے جس میں آگ تو ایک جگہ پر لگانی پڑے لیکن اوپر دیج کے دو رکھے جائیں دکاندار حضرات بھی اس ویڈیو کو سیو کر لیں تاکہ آپ اس طرح کے چولے بنا کر ٹھیک ٹھاک پیسے کما سکیں سب سے پہلے آپ نے اس طرح کا پلاسٹک کا ایک کریٹ لے کر اس کو اندر سے ٹیپ لگا لینی ہے تاکہ سیمنٹ باہر نہ نکل سکے اس کے بعد کسی بھی ڈرنک کے چھے کین لے لینے ہے یہ پاؤں بنائے جائیں گے اب بھیج میں ریت بھرنی ہے اور اچھا سا اس کو پریس کر دینا ہے ریت کو میں ویڈیو تیز چلاؤں گا تاکہ ٹائم بچے اب یہاں پر آپ ویڈیو روک دیجئے جس طرح فوم آپ کو دکھایا جارہا ہے اس طرح کاٹ لیں فوم کو اب ہم تیار کریں گے سیمنٹ اور ریت کا مکسچر یہ پتلا سا ہونا چاہیے میں ویڈیو بہت تیز کروں گا تاکہ آپ کا ٹائم کم لگے اور آپ کو ساری بات بھی سمجھ آ جائے چلیں تو سیمنٹ ہمارا تیار ہو چکا ہے اب ہم یہ کین نکال دیں گے کیونکہ اس کے اندر ہم نے جو پیر بنانے ہیں وہ پہلے ہم اس کے اندر میٹیریل ڈالیں گے یہ دیکھیں اس طرح آپ نے ایک کپ کی مدد سے کیونکہ پیر جو ہیں یہ مضبوط ہونے چاہیے یہ تیز سیمنٹ رکھنا ہے آپ نے پیروں والی جگہ کا یہ دیکھئے اس طرح چھے کے چھے آپ نے یہ بھر لیے آپ ان کو اوپر سے تھوڑا پریس بھی کر دیں تاکہ بلکل گول اور نیچے تک سیمنٹ چلا جائے اب باقی اوپر ہم سیمنٹ ڈالیں گے یہ بڑے ہی آسان ہے آپ نے اسے ضرور بنانا ہے دکاندار حضرات اسے بنا کا ٹھیک ٹھاک پیسے کما سکتے ہیں اور جو ہماری گریلو خواتین ہیں اگر وہ یہ بنا نہیں سکتی تو خرید لیجئے ٹھیک ہے اس سے آپ کا بہت ٹائم بچے گا آپ کے کبھی بھی مہمان آئیں تو آپ کو دو تین چار ڈشز جتنے بھی بنانے گا آپ بنا سکتے ہیں بیچ میں آپ نے یہ تاریں رکھی ہیں مضبوطی لانے کے لیے اب وہ گتہ جو میں نے آپ کو بولا تھا وہ رکھا ہے اور سائیڈ پہ دو بالٹنگاں رکھ دی ہیں ٹھیک ہو گیا جی کیونکہ یہ نیچے سے جو جگہ ہے وہ ایک ہی ہوگی لکڑیاں آپ کو ایک ہی جگہ پر جلانی پڑیں گی اور جو ہیٹ ہے وہ دونوں طرف جائے گی اور اس میں ہم نے اس کا وینٹیلیشن بھی بنانا ہے جہاں سے دھوہ نکلے گا اس میں اگر آپ پائپ لگا کر اس کو اندر اپنے کچن میں بھی رکھ سکتے ہیں تاکہ دھوہ جو ہے وہ باہر نکلتا رہے یہ لیں یہ جو پیچھے ہم نے ابھی پلاسٹک لگایا ہے یہ وینٹیلیشن بنے گا یہاں سے دھوہ باہر نکلے گا یہ دیکھیں یہ پائپ رکھ دیا ہم نے اس کے اوپر آپ سیمن بھرتے جائیں بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی خوبصورت بنے گا انشاءاللہ یہ دیکھئے اب بالٹیاں ہم نے نکال دیں اور جو دیجگے کا ڈھکن ہے اس سے گلائی کر کے اس کو آپ نے اوپر سے کٹ لینا ہے جس کے اوپر دیکچہ رکھا جاتا ہے یہ دیکھئے یہ گیلا گیلا ہی جب ہوگا تو اسی ٹائم یہ کام آپ نے کریں اب یہ گرم پانی ہم ڈالیں گے تو یہ آسانی سے نکل جائے گا یہ لیں مٹی اور ریت جو بھی نیچے رکھا ہوا ہے وہ اتار لیں بیچ میں سے وہ پلاسٹک بھی نکال دیں کھینچ کے چلیں یہ دیکھیں یہ بہت ہی خوبصورت چولہ تیار ہو رہا ہے اب ہم اس کے پیچھے جو وینٹیلیشن کا پائپ ہے وہ فٹ کریں گے آپ کو اگر چولہ اندر رکھنا ہے تو آپ لمبا پائپ بھی لگا سکتے ہیں تاکہ چولے کی وینٹیلیشن باہر نکال دیجئے اور دھوان باہر نکلتا رہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے لافظ